بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم آئی یوٹیوب چینل تو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایف اے بی کے بارے میں کہ آپ کیسے ایف اے بی میں اپنا اکاؤنٹ جو اپن کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف اے بی کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا جو آپ کو ایٹی ایم کارڈ ملا ہے اس کو کیسے آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو وہ طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کا لمبا نہیں کرتے اور چلتے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اپنے کارڈ کو تو آپ نے اپنی ایف اے بی کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے لاغن کا اپشن آئے گا آپ نے لاغن کے اوپر کرنا ہے اور اپنا جو آپ نے فنگر پرنٹ لگایا ہوا ہے جہاں آئی ڈی لگائی ہوئی ہے اس کو لگا کے آپ نے اس میں لاغن ہو جانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے فنگر پرنٹ کے تھروں کیا اور میرا یہ لاغن ہو چکا ہے ہم جو ہے اپنی اپلیکیشن میں لاغن ہو چکے ہیں لاغن ہونے کے بعد اب یہ انٹرفیس آگیا ہے آپ کے سامنے اور یہ نیچے کارڈ کا اپشن ہے کارڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھ لیں ایکٹیویٹ کارڈ کا اپشن آگیا ہے یہ سامنے آپ کے تو ایکٹیویٹ کارڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ایکٹیویٹ کارڈ کے اوپر کلک کریں گے تو ادھر آپ سے ایکسپائری ڈیٹ مانگے گا جو کارڈ کے اوپر دی ہوئی ہے ایکسپائری منت اور ایکسپائری ایئر وہ کارڈ کے اوپر دیا ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر انٹر کر لینا ہے یہ دیکھیں میں ادھر انٹر کرتا ہوں ایکسپائری منتھ لکھا ادھر ایکسپائری یہ لکھیں گے اس کے بعد کانٹینیو کریں گے کانٹینیو کیا تو ادھر آپ نے اپنا ایک پن بنا لینا ہے جو بھی آپ کارڈ یوز کرتے ہیں نا یعنی کہ ایٹی ایم کارڈ میں اس ٹیم جو پن آپ سے مانگتا ہے وہ پن آپ نے ادھر اپنی مرضی کا رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد نیچے کنفرم دیل ایک کرنے کنفرم کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں آج ہے اور جو میں بگ ایک ٹی ایم کارڈک کرنے رکھنے لیں. دیکھ لیں ہمارا ڈیش بورڈ سامنے آ چکا ہے تو اتنی سی انفارمیشن تھی اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنا کارڈ کو جو ہے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اتنی سی انفارمیشن تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہماری تھوڑی آس لفظائی ہو جاتی ہے تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اکر لحافظ